اچھا کلاسے صاحب ابھی ہمیں کچھ تاریخ فاطمی صاحب سے مطالق بات کریں کہ میرے خیال میں مچھوڑ سی بریک پہ جانا پڑے گا جب بریک سے واپس آئیں گے تاریخ فاطمی صاحب کی امریکہ یاترہ سے مطالق تو بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ نیپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسے بڑی مچھلیوں کو لانڈری کو اس چلانے کے لیے کون سائسہ قانون ہے جس کا سہرہ لیا بڑی مچھلی تاریخ فاطمی صاحب کی امریکہ یاترہ پر آخر اتنی تنقید کیونکہ جا رہی ہے تنقید کی وجہ سن لیں کہ تاریخ فاطمی صاحب یہاں سے یہ کہہ کے گئے تھے بس میں بھی جا رہا ہوں اور ٹرامپ کی ٹیم کو ہم کیونکہ ٹرامپ نے فون کر دیا تھا ہم نے ان کو فون کیا نوازشریف صاحب نے اور ٹرامپ صاحب نے ایز یوجوال انہوں نے بڑی ان تریفیں کی میاں صاحب کی چوٹ لگانے کے لیے تاریخ فاطمی صاحب سے بہتر چوئیس کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ تاریخ فاطمی صاحب جائیں گرم لوہ ہے اور ٹرامپ صاحب کو ایک بہتوری باریں اور واپس آئیں آج کی خبر یہ تھی کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو انہوں نے انڈیا کے ہیں عجید دوول صاحب ان کو ٹرامپ کی ٹیم کے جنرل صاحب جو انہوں نے انیوائیٹ کیا اور ایک گھنٹہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ہمارے گلیڈیئٹر جو ہیں ہمارے فارن آفیس کے اور تاریخ فاطمی صاحب دس دنوں میں وہ ٹرامپ کی ٹیم کے کسی ایک ممبر سے بھی نہیں مل سکے وہی جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں سے دو چار انہوں نے اپنے فوٹو آپس کرا لی ہیں ریزن یہ تھی یہ بڑا پرانا یہ طریقہ واردات ہے ہماری پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی اور کچھ سیاستدانوں کا بھی سارے طرح سے نہیں ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ ان تاریخ فاطمی صاحب کے وہ بچے ان کے امریکن نیشنل ہیں وہ وہی رہتے ہیں سو دس دن کا وزٹ یہ سرکاری وزٹ بنایا گیا تھا اچھے یہ سرکاری وزٹ تھا اپنے خرچے پہ جاتے تھے تو صاحب در بڑا اس پہ ٹکٹیں لینے نہیں رہنا جانا یہ کرنا تو جب آپ جاتے ہیں سرکاری اس پہ تو پورا فارن آفیس کا جو آپ کا آپ کا وہاں پہ آپ کی امبیسی ہے اس کی گاڑی ڈرائیور لوگ شہانا سب کچھ شہانا سو مصوف نے جو دس دن گزارے ہیں اب ان سے حساب پوچھنا چاہیے جس پہ سینیٹی کی کمیٹی میں ابھی آج شیبلی فراد صاحب نے اور کرنل مشہدی صاحب نے بڑے صحیح سوالات اٹھائیں کہ جنب ہمیں سمجھا دیں کہ دس دن کا خرچہ یہ قوم دے گی اس دس دن کے بعد آپ نے ہمیں ہنس کے دکھا دیا ہے وہ جیسے کرز حسنہ کا پوچھتے ہیں کہ کرز حسنہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب آپ اس سے مانگنے جائے ہیں تو اگلا ہنس کے دکھا دے تو یہ کرز حسنہ ہے آپ نے ہمارے سے یہ ہی کیا کہ دس دن بعد تارک فاطمی صاحب نے ہمیں ہنس کے دکھا دیا یار اوہ میں نے بڑی کوشش کی کوئی بڑے غلط لوگ ہیں امریکن دیکھو ٹرامپ کا بندہ مجھے ملے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ سو ان سے پوچھا جائے کہ دس دنوں میں اگر آپ کو وہاں سے اپائنٹمنٹ نہیں ملی تھی پہلے یہ چاہیے تھا پروٹیکول کیا تھا ہمارے جائے سے مثلا انپڑ لوگوں کو جو فار نافذ کے رول سے انپڑ ہیں آپ اپنی امبیسی کو کہتے ہیں کہ میری کو اپائنٹمنٹ کریں میں پھر جاؤں گا یہ ایس او پیز ہوتی ہیں کہ اپنی امبیسیڈر کو کہیں کہ حضور ہماری ملاقات رکھے میں پھر ہوں گا ٹائم ملیں ٹرامپ سے لیں اس کی ٹیم سے لیں کسی سے ملیں نہیں اور کچھ نہیں پاکستانی سجاد کی ان کیا نام تھا جو آ رہے تھے پچھلے دنوں بڑا ٹی وی پہ آ رہے تھے یہ پاکستانی ہے وہ بڑی ان کے ٹرامپ کی ٹیم میں ہے وہاں پہ وہ بڑائی چاہے ہیں سجاد تارڈ صاحب ہے میرا کھالے اور کچھ نہیں تو ان کی بچارے کی فاطمی صاحب کی ان کی اس سے سجاد تارڈ سے ملاقات کرا دیتے ہیں وہی پہ کئی ملک کے لیے تاکہ دس دن کا جو سٹے آپ نے بچوں کے ساتھ کیا ہے وہاں پہ وہ تو جسٹیف ہی ہوتا چلی یعنی کہ پیسہ عوام کی جیب کا گیا ہے اور مزے تاریخ فاطمی صاحب نے کیے ملاقات میں نہیں ہو سکی بچوں کے ساتھ وقت گزار کے آگئے ہیں